موسیقی کہ اپنے چھ ماہ کے بچے کو علی اسگر کو بھی کربلا میں لے کر آگئے تھے علی اسگر جب مدینہ میں تھے اپنی بین کے ساتھ سبرا کے ساتھ بڑی انگری دل تھی بہت بنتے تھے تو ان کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو مولا حسین علیہ السلام نے آکر کان میں کہا اے علی اسگر نانا کے دین کو آپ کی بڑی ضرورت ہے آپ کربلا میں آپ کی جو شہادت ہو جنہا پوری رہتی دنیا تک بھی آگئے کتان کیونکہ وہ حجد خدا ہے وہ چھ ماہ کے علی اسگر اور بابا حسین کی زندگی ہو تو یہ سمجھ جا دی اللہ کے خاص نور ہے تو ان کو کربلا میں شہادت ہوئی بڑی محبت تھی اور کربلا میں علی اسگر علیہ السلام کو ایک ایسا تیر مارا گیا جو عرب کی دنیا میں اس دول میں جنگوں میں منع کیا ہوا تھا کہ تین مو والا تیر کسی جانور پہ بھی نہ چلا ہے خدا کی لعنت و حسین کے قاتلوں پہ خدا کی لعنت و یزید پہ مروان پہ شمر پہ جنہوں نے اتنے ظلم کی حسین کے گرانے کے ساتھ یہ تقبول دیتے ہیں نماز ہے رسول رسول خدا کا گرانہ ہے رسول خدا کے بچے ہیں فملی ہے نو لاکھ کا لشکر تھا اور کاری اور قرآن والے نمازی حافظوں نے اٹھارہ آزار لوگوں نے فتوہ جاری کی تھی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کرو قتل جائز کرا دے خدا کی لعنت و ایسے مسلمانوں پہ یا اللہ رحم کر اور انسانیت ہونی چاہیے محبت آپ کربلا میں دیکھیں کربلا میں حسین کے ساتھ بھر نظر آئیں کربلا میں آپ کو جون نظر آئیں تو یہ دیکھیں اس میں نسل در نسل ہوتی ہے محبت حسین کے گرانے سے اس میں یہ نہیں دیکھا گا کہ یہ سنی ہیں یہ شیعہ یہ دیو بندی ہیں پھر پھر بار میں آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد شیعہ اور سنی اور یہ پھر کے ایک سلسلہ جاری رہا تو ہمارا کینے کا مقصد حسین فیملی کے ساتھ گئے تھے کربلا میں ہم آج بھی یہ پوری دنیا میں آواز اٹھا دے کہ ان سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہوں نے جنگ لڑنا نہیں چاہیے جنگ لڑنا چاہتے تو وہ اپنی فیملی تو صاحب نے نہ لے کر جاتے تو انشاءاللہ کل کی جو کربلا کی سیریز کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس کے بعد حضرت قاسم اس کے بعد قاضی عباس لمدار حور علیہ السلام اور دس مورم کے دن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوری کربلا کی دس دنوں پر سیریز ہوگی تب تک آپ اپنے دوست عزید شان علی موسانی کو دیتی گا انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمارے موسانی بن منزلوں یوٹیوب کے لئے کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹ کریں یا علیہ وقت